لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں پولیس مقابلے میں مارے جانے والے چھے ڈاکووں کا معاملہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ڈاکو پیدل گھر میں داخل ہوئے ڈاکو نے رنگ کی بالٹی اٹھائی ہوئی تھی اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا رمضان بیگ رمضان بتائے گا ڈاکو جو ہیں وہ پروپر پلاننگ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں جی بلکل جی یہ اقبال ٹاؤن میں پولیس مقابلے میں مارے جانے والے چھے ڈاکووں کا معاملہ ہے اور ڈاکو کی سی سی ٹی وی فوٹیج یہ ہے وہ مندر ایام پر آ گئی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو جو ہے پیدل گھر میں داخل ہوئے اور ڈاکو نے رنگ کی بالٹی اٹھائی ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پہلے دو ڈاکو گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد دوسرے جو پیدل آ رہے ہیں ڈاکو وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں ڈاکووں نے جو ملازم تھا گیٹ پہ کھڑا اس کو رنگ ساتھ کا بتایا کہ وہ رنگ کرنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دو ڈاکو پہلے داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد باقی بھی اس کے داخل ہو جاتے ہیں اس کے فوری باز وان فی بھی کال ہوتی ہے کہ ڈاکو گھر میں داخل ہو گیا اور جس کے بعد پولیس فوری رسپونس کرتی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ فوٹی ایسیسٹیو فوٹیج کی مدد سے ہی ڈاکووں کا بھی سراغ لگایا گیا جس کے بعد ان کو چھے کے چھے ڈاکووں کو موقع پر ہی مار دیا گیا دوسری طرح دیکھا جائے تو پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے صحیح تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس کے جوانک سے مرزا رمضان بیک اگاہ کرنے کے لیے شکریہ باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ